اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ہوں گے اچھا جی آج ہے سنڈے کا دن اور سنڈے کے دن میں نے سوچا جی اتوار ہے تو لگا لوں مشین تو مشین جو ہے یہ جی دکھیں جی میں نے مشین لگا لی تھی اور ساتھ ہی میں نے اپنے لیے ناشتہ جو ہے وہ تیاز ہیا ہوا تھا میں نے کہا پہلے ناشتہ کر لوں بچے اور ان کے باپا سو رہے تھے تو میں نے کہا ان کے سوئے سوئے جو ہے وہ مشین بھی لگ جائے اور میں ان کے سوئے ناشتہ کر لوں اس کے بعد ان کو ناشتہ بنا لیں گی تو یہ میں نے اپنے لیے جی دو انڈے بوائل کیے تھے ایک سلائز تھا براؤنڈ ریڈ کا اور ساتھ ایک دودھ کا گپ تو یہ میں نے بوائل کر لیے تھے مشین لگی ہوئی تھی باہر اور کپڑے کافی کٹھے ہوئے تھے سنڈے کا دن جو ہے وہ کافی بیزی گزرتا ہے اور جب بچے اڑ جاتے ہیں پھر وہ سارا دن جو ہے وہ پھر ان کے کاموں میں بیزی رہتا ہے بیزی ہی گزر جاتا ہے کیونکہ بچوں کی اپنی مصروف یہ ہوتی ہے ان کو بڑھانا بھی ہوتا ہے ان کی پورے ویک کی جو تیاری ہے وہ بھی کرنی ہوتی ہے جو انہوں نے سکول جانا ہوتا ہے اور ان کے باپا کی بھی تیاری ویک کی میں نے کر کے رکھنی ہوتی ہے تو ناشتے میں جی میں شروع سے ہی بہت ہی لائٹ ناشتہ کرتی ہوں تو یہ میں نے جو ہے وہ ناشتہ ختم کرنے کے بعد ناشتہ کروا بھی دیا تھا کیونکہ ان کے باپا اور بچے اٹھ گئے تھے اسے سمان ہمارا آ چکا تھا پورے ویک کا یہ ہمارے پورے گھر کا ویو ہے جی اس ٹائم جو گند پڑا ہویا گھر میں بچے اپنے باپا کے ساتھ سٹیڈیم جا چکے تھے کھیلنے کے لئے تو میں نے ان کے جانے کے بعد فوراں سے جو ہے وہ گھر کی ذرا حالت درست کر لی جائے تو کام والی آنٹی جو ہے وہ نیچ والے پورشن میں صفائی کر رہی تھی انہوں نے بعد میں اوپر آنا تھا یہ جی منڈی سے ہے وہ سمان تھا اس کو بھی میں نے بس میٹنا تھا سب سے پہلے میں نے سوچا جی کمرے کی جو حالت ہے وہ درست کر لی جائے جو بستر وغیرہ بکھرے ہوتے ہیں وہ سیدھے کر لی جائے میری عادت شروع سے ہی ہے جیسے ہی سب چلے جاتے ہیں بچے چلے جاتے تھے تو میں سب سے پہلے بستر سے ہی کرتی تھی کمرے سیٹ کرتی تھی کچن سیٹ کرتی تھی اور اس کے بعد بیٹھ کے سکون سے تسلی سے ناشتہ کرتی تھی پھر بہت مدھاتا تھا ناشتہ کرنے کا تو آج جو ہے میں نے ساتھ مشین لگائی تھی اس لیے میں نے ناشتہ پھلے کر لیا ساتھ اور اس کے بعد میں نے کہا جی یہ تیہ شہر لگا لی جائے تو کمرے میں بستر وغیرہ بکھریوں سردیوں میں سردیوں میں ہی ان کا زیادہ کھلا رہا ہوتا ہے تو وہ کمرہ جو ہے مجھے چھانی لگتا تب تک جب تک سیٹنا ہو جائے تو یہ میں تیہ لگا رہی تھی تو اس کے بعد کی مصروفیت بھی کافی تھی سنڈے تھا میں نے سوچا جو کچھ چیز اچھی سی بناتی ہوں گا میں تو میں نے سوچا آلو کے کٹلس بناوں گی اور ساتھ دال ان کے باپا کہتے ہیں دال بنانی ہے تو ساتھ دال پکے گی اس کے علاوہ پھر کپڑے جو ہیں بچوں کے اور ان کے باپا کے میں پریس کر کے رکھوں گی لائف جو ہے جی بس ایسے ہی گزر جاتی ہے آہستہ 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 مصروفیت اور جو ہاؤس وائفز ہوتی ہیں ان کے لئے پھر سارا جو کام ہیں وہ رسپونسیبیلٹیز ان کو ہر چیز مینج کرنی پڑتی ہے ہر وقت مائنڈ میں کچھ نہ کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے اب یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اب یہ رہتا ہے وہ رہتا ہے تو کبھی جو ہے وہ بچوں کا کام ختم ہوا تو اپنا شروع ہو گیا اپنا ختم ہوا گھر کا شروع ہو گیا اس کے علاوہ بہت مشکل ہے کہ انسان جو ہے وہ خود پہ بھی دھیان دے سکے خود پہ بھی ویسے دھیان دینا چاہیے بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ انسان خود کو مینڈیا لکھے جتنی کوشش کی جا سکتی ہے انسان کو زبی کو بڑا بیلنس لے کے چلنا چاہیے کیونکہ وقت جو ہے وہ تو کسی کا انتظار نہیں کرتا وقت گزر جاتا ہے اگر آپ سوچوں میں ٹینشنوں میں پریشانیوں میں گزاریں گے تب بھی گزر جانا ہے اگر آپ نے آپ کو تھوڑا سا مینج کر کے گزار لیں گے تب بھی گزر جانا ہے ہر حال میں اللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے آپ کا جیسا بھی وقت گزر رہا ہے کیونکہ یہ جو وقت ہے یہ دوبارہ واپس نہیں آنا کوئی بھی وقت جو ہمارا گزرا ہوا ہے وہ واپس نہیں آتا نہ ان رشتوں کے ساتھ نہ وہ لمحے واپس آتے ہیں اور نہ ہی وہ ساری چیزیں واپس آتی ہیں جو ہم گزار چکے ہوتے ہیں وہ تب انسان کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا ہے جب وہ وقت گزر رہا ہوتا ہے لیکن جب وہ رشتے وہ چیزیں بہت ساری چلی جاتی ہیں انسان کس پاس ہے تو پھر انسان ہوئی تھا وہ وقت بہت اچھا تھا کاش ایک دفعہ وقت واپس آئے وہ رشتے واپس آئیں وہ لمحے واپس آئیں وہ ساری چیزیں واپس آئیں لیکن تب وہ نہیں واپس آتی ہیں تو اس لئے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے ماں آپ کے ساتھ اپنے رشتوں کے ساتھ جتنا بھی آپ اچھا ٹائم گزار سکتے ہیں وہ گزاریں تاکہ کل کو کوئی یاد کرنے والا ہو اور وہ لمحے یادگار ہوں آپ بھی یاد کریں اور کوئی اور بھی یاد کرے جن کے ساتھ آپ نے گزار رہے ہیں ہر رشتے کے ساتھ اچھا چلنا چاہیے چاہے وہ آپ کی سسرال میں سے ہیں چاہے وہ آپ کے میکے میں سے ہیں میکے والوں کے ساتھ تو ذا رہی بات ہے انسان کا ٹائم اچھا ہی گزرتا ہے لیکن سسرال والوں کے ساتھ بھی اچھا ٹائم گزارنا چاہیے پیار محبت سے ٹائم گزارنا چاہیے باقی ہر انسان کی اپنی نیچر ہے اپنے اس کا ضرف ہے اپنی عادات ہوتی ہیں ہم کسی کی عادتوں کو نہیں بدل سکتے ہاں یہ ہے کہ انسان کو تھوڑا سا خموشی تیار کر لینی چاہیے لیکن وہ دل دکھانے والی یا دل میں بغض رکھ کے منافقت رکھ کے چلنے کی بجائے خموشی تیار کر کے پیچھے ہٹنا بہتر ہوتا ہے بجائے اس کے کہ آپ کسی کے ساتھ اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ رہیں اینیوے یہ تو سب چلتا رہتا ہے باقی جو ہے اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ سلوک محبت اتفاق سے سکون سے زندگی گزارنی کی تفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں میں آسانیہ پیدا کرے اور اللہ پاک سب کی اولادیں جتنی جن کو بھی اولادیں جن کے پاس اولادیں ہیں ان کو اللہ پاک نیک بنائے اور جو بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو نیک اور سوال اللہ تعالیٰ فرمائے ہر ایک کے لئے دعا کرنی چاہیے اللہ پاک سے پتہ نہیں کس ٹائم کس انسان کی اللہ پاک سن لیتے ہیں اچھا جی یہ باتوں باتوں میں جو ہے یہ کمرہ میں سٹ کر چکی تھی اور یہ تیشہ لگ چکی ہے اور اب میں کمبل کی تیشہ لگا رہی تھی تو جب ہم اپنی امی کی طرف ہوتے تھے تو ہم صبح صبح و بھوٹ کے ناشتے کے فوراں بعد پھر سے کمروں میں گل جاتے تھے اور امی جو تھی وہ دوپیر کے کھانے کی تیاری شروع کر دیتی تھی ہم جا کے تھوڑی دوپیر کے لیے تو وہ کہتے ہوتے تھے بیٹے یہ چیز بن رہی ہے تو ہم پھر سے آ کے کمروں میں گل جاتے تھے اب ہمارے بچے پوچھتے ہیں کہ ہم آپ کیا بنا رہی ہیں تو ہم بتاتے ہیں ان کو بیٹے آج یہ چیز بن رہی ہے تو بس ایسے ہی ہے جی آگے سے آگے آگے سے آگے نسل نسل یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں کیونکہ مزید جو ہے وہ انکیلے ہو جاتے ہیں کچھ میں نے باہر پھلا جاتے ہیں ہوا لگ جائے ان کو تو کچھ ہو جنگے تو کچھ میں نے اندر ہی رہن دیئے تھے اب یہ کچن کی باری آ چکی تھی کچن میں سے میں برطن سمیٹ رہی تھی ہنٹی گام والی ہنٹی جو ہے وہ برطن دوتی ہیں تو وہ کافی برطن جو ہے رکھتے ہوئی ان کا ان کی حالت بگاڑ دیتی ہیں کافی کپ میں نے توڑ چکی ہیں کافی گلاس توڑ چکی ہیں اس لئے میں ان کو خود ہی ٹوکری میں لگ کے ان کے پاس وہاں پر باہر پچھا دیتی ہی ہوتا کہ وہ وہاں سکون سے بیٹھ کے دھو لیں ادھر اوٹر پھینکے نہ توڑے نہ اور ادھر میں سنکھ کے اس لئے نہیں دلوا سکتی ہوں کہ آنٹی پائے بند کر دیتی ہیں ہر چیز آنٹی اندر پھینکتی ہیں وہ پائے بند ہو جاتے ہیں اس لئے میں انہوں نے کہا جی آپ باہر بیٹھ کے دھویں اس کے بعد میں اٹھا کے اندر لیاؤں گی خود میں ادھر دھو لیتی ہوں احتیاط کے ساتھ دوسرا یہ ہے کہ سا سا میں تھوڑی چیزیں اپنی سیٹ ویٹ کر لیتی ہوں شلپیں صاف کر لیتی ہوں آنٹی پہ نہیں چھوڑتی ہوں ان کے آنٹی بہت بہت برا حال کرتی ہیں شکریہ ان کا بھی وہ میری ہیلپ کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کاجر دے تو باقی جو ہے جی اب دہی جو تھا دہی کی صورتحال ایسی تھی یہ دہی میرا چار دن کے بعد جمعا تھا اور اس کو میں نے چھوٹے بچوں کی طرح کہیں چھپا کر رکھا ہوا تھا اور یہ وہی جو پڑا تھا چار دن کے بعد جمعایا جی تو یہ میں نے کہا جی مکس کر لیتی ہوں جو کچھ بزار سے لائے تھے اور کچھ بزار سے لائے تھے میں سکتے پیار ہوتی کی تھی اور میرے بچے تھے وہ کچھ بھی کھیلتے کہتے ہیں ماما جی بچے جو تھے وہ میرے سرانے کھڑے ہوئے تھے ماما جلدی بنا کر دیں اور باہر ہمارے سہن میں جو ہے وہ ساتھ پالے جو ہم سائے تھے ان کی گیس میٹر نہیں لگا ہوا تو انہیں ہم گیس دینی تھی تو وہ باہر گیس کا اپنا پائپ لگا رہے تھے اور یہ میں نے ایک گلاس دی جن کی پاپا کو اور ایک دو گلاس جو تھے چھوٹے وہ میں نے کہا ہاشی موراہم کو میرا گلاس میں سو چکا تھا کیونکہ میں گاجر زیادہ نہیں چھنے سکتا کیونکہ ہمیں بہت زیادہ پڑا ہوا تھا باہر ہوا تھے اور گیا جانے والی تھی میں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ گیا جا رہی ہے تو یہ کھان کھلوں کے دال میں اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھی تو ڈال پک جانے تھی اس کو کرتا میں شام کو لگانا تھا تو بچے بہت خوش ہو رہے تھے کہ شاید اس کو ابھی کا جوس ہے یہ دیکھیں یہ دال میری ساتھ پک رہی ہے یہ دیکھیں یہ اس کو میں نے پکا رہی تھی اور میں نے بھی اس کے لئے بھی مٹیریوں کیار کرنا تھا جو تڑکی کے لئے اور یہ آلو بوائل ہو رہے تھے ساتھ تو ان میں سے کچھ آلو جو ہے وہ میں میں بوائل کے رکھ لوں گی چلی کے تاکہ بچے کو جب آلو بولا پراتھا کھانا ہو ناچتے میں یہ آساد میں لنچ پہ دینا ہو تو وہ میں فوراں سے بنا سکوں گی اور گیس کے لئے ساری پرابرم ہیں گیس کی اس کے لئے مٹی بھی بھی دائم نہیں ہوتی یہ آلو ہمارے بوائل ہو چکے تھے ان کو میں جو ہے وہ کر رہی ہوں جی میش تو یہ میں ہز بنا چکے تھے یہ نہانے کہے تھے جوس پی کے اس کے بعد آ چکے تھے اب کہہ تھے لاؤ میں تمہاری ہیلپ کرواتا ہوں میں نے کہا تھا آپ نہیں جاپ جا کے بیٹھیں تو میں بنا لوں گی آپ ہیٹر کے آگے بیٹھیں نہ آگے کہتے کوئی بات ہوں میں تمہاری ہیلپ کرواتا ہوں انہوں نے کافی کام کر لیا ہے تو تھینکیو زو مچ جی ان کا تھینکس کہ وہ آتے ہیں جی میرے ہیلپ کرواتے ہیں میرے ساتھ اتنا تعاون کرتے ہیں ہر اس انسان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو آپ کے ساتھ تعاون کریں آپ کا احساس کریں کیونکہ احساس ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ کسی کے اندر پیدا نہیں کر سکتے یہ خود سے پیدا ہوتا ہے اور سب سے دہ خوشی انسان کو تب ہی ملتی ہے جب آپ کی تھکاوٹ میں آپ کی پریشانی میں آپ کی پاس تھوڑے لمحے کے لیے احساس کے ساتھ آپ کا ساتھ دیتا ہے تو وہ چیزیں اچھی لگتی ہیں انسان کو کام کی تو کوئی بات نہیں ہوتی کام تو ہو ہی جاتا ہے انسان تھک کے کر لے انسان فیش ہو کے کر لے انسان مجھبوری میں کر لے لیکن جو احساس اور پیار میں بات ہوتی ہیں وہ انسان کا بہت سارا بوچ ختم کر دیتی ہے تو یہ جی میرے حزبینہ کے کچھ رہے ہیں جو میں چھی رہی تھی میں کہتا ہوں میں گجھنے چھیلتا ہوں تو کچھ چھیلتے ہوئے جی ان کے ہاتھ میں چھوڑی میں ان کے سنی پاس پر ہی میں ان کے آپ کی بس کی بات نہیں ہے آپ چھوڑ دیں پھر میں نے انہوں نے کہا پیچھے ہو جائیں آپ کھوڑ دیں تاکہ زیادہ نہ ہو جائیں پھر میں نے اس کے اندر مسالہ جاتا ہے ادھرک لیسن کا پیسٹ جو لازمی ڈلوایا جاتا ہے ہمارے گھر میں بہت زیادہ ادھرک لیسن کا پیسٹ ہر چیز میں مچھلی میں شامیوں میں اور اس طرح سے پھر میں نے ہرا لیسن جو آیا تھا وہ کٹ کے دو کے ڈالا اس کے بعد اس میں مسالہ جاتا ہے میں باہت سے کوئی مسالہ جاتا مسالہ شامی کبھا مسالہ کچھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے گھر کے مسالے ایڈ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے جتنا آپ پسند کرتے ہیں مسالہ جاتا ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس میں خالی میچمنٹ تھوڑی سی ایڈ کی تھی اور اس میں ڈالا تھا میں نے خوشک دھنیا پسا ہوا مسالہ ڈالا تھا اور یہ ساری سے ڈالنے کے بعد یہ دیکھیں جو ساری گھر کے مسالہ میں نے کوئی ایسی چیز باہر سے ایڈ نہیں تھی اس کے بعد ہی میں نے اس کو ان کے باپا نے ایڈ کیا کلی مرچ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسالہ جاتا ایڈ ہو رہے ہیں اور یہ میرے بچے جو ہیں یہ دال میں چمچھے رہے ہیں پیچھے سے پیچھے سے پیچھے 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 اور دیکھے مرچ وشیل جو دیار ہوا تھا انکو میں دے رہی ہوں شیپ اچھا آپ سے پاہلے کیا کہ آپ شامیوں پر چکن بھی الگ کے پاس چکن بھی اٹھا ملک اور اس میں آم جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں آپ اینڈا ڈال سکتے ہیں اگر اینڈا ڈال سکتے ہیں اگر آپ اینڈا नہیں ڈالنا چاہتے ہیں اب ڈال اور نکاری لے کے بڑیج رنگوں کو بنا سکتے ہیں اپنی چوائس ہے میں نے بلڈ گرمز نہیں تھا اس لئے میں نے بیسن اور انڈا ڈال کے جو ہے اس کو جو ہے وہ بنا رہی تھی شیف جو ہے میں نے اس کو دے دی تھی اس کے بعد بات کی سارا کام جو تھا وہ ان کے باپا نے کرنا تھا تو یہ دیکھیں جو ویٹ کر رہے ہیں کہ کب جو ہے وہ مکمل ہوں گی تو پھر میں اس کو فرائی کروں گا پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی آلو جو تھے وہ میں بوائل ہونے کے لئے یہ دیکھیں جی یہ بیٹر بن چکا تھا اس کا اس میں بیسن ڈالا تھا اور تھوڑا تھا زیرہ ڈالا تھا تو اس میں انڈا اس کے اندر ہی مکس کر لیا تھا پیچھے آپ کو پھڑتے ہیں اور پھڑتے ہیں اور پھڑتے ہیں چاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ موسیقی 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 موسیقی